اس وقت میں فوجی فاؤنڈیشن ہسپیٹل پشاور میں اپنی جو ہماری کیت لیب ہے کارڈک فیملی کی اس کے ساتھ اپنے سٹاف کے ساتھ موجود ہوں ہم لوگ یہاں پر انجوپلاسٹیز اور انجوگرافیز کرتے ہیں اور ویل بلوپلاسٹیز ویل بھی کلتے ہیں اور کافی سیجریز بھی یہاں ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ یہ جو ہم کرتے ہیں سیجریز کرتے ہیں سٹینٹس ڈالتے ہیں ویلز کلتے ہیں یہ ہمارے جو دل کے امراض ہیں ان کا حل نہیں ہے کیوں کہ یہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ خرچ جاتا ہے اتنا خرچ جاتا ہے کہ عام آدمی کی کوئنس سے باہر ہوتا ہے حالانکہ یہاں پر صحبہ سرحت کی حکومت نے صحبہ سرحت کی حکومت نے صحبہ پالیسی بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر کافی غریب لوگوں کا کام ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہنڈڈ پرسنٹ علاج یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ دل کے امراض کھو سکے اصل علاج جو ہے دل کے امراض کا وہ ہے پریونشن میں یعنی کہ اس کی روک تھام آپ شروع سے کریں شروع سے کیا کہ بچپن سے کریں جب آپ بچپن سے اس کی روک تھام کریں گے تو جب پھر یہ بیماری جو ہے بڑی عمر کے اندر اور جب آپ بالے ہو جائیں گے تو پھر یہ نہیں ہوگی دل کی بیماریوں کی روک تھام کا وائز ذریعہ یہ ہے کہ ہم بجائی ہے کہ سٹینڈز ڈالیں یا ویل کھولیں یا اپریشن کریں ان کی روک تھام اس طرح ہوتی ہے کہ آپ شروع سے ہی بچپن سے لے جوانی سے لے کر اس کے بعد جو ہے نہ اس کی روک تھام کے لیے پریونشن پر ضرور دیں پہلے سے کوشش آجی کریں کہ آپ ورزش کریں گھی کم کھائیں مرغن رضائیں کم کھائیں اور وزن کو بڑھنے نہ دیں وزن بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اقدامات ہمیں کرنے چاہیے پہلے دن سے ہمیں کرنے چاہیے وزن کم کرنے کے لیے آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کھانا کم کھائیں نمہ کم کھائیں گھی اور جو آٹائک چیزیں ہیں جیسے روٹی ہے چاون ہیں اور جو پھر یہ کیک اور پیرسیز ہوتی ہیں یہ کم سے کم کھائیں جب آپ وزن پر قابو رکھیں گے تو شوگر پیشر ہرہ نہیں ہوگی جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو دل کے امراض میں کافی کمی آئے گی تو دل کے امراض کا اصل علاج یہ نہیں کہ ہم کسی کو سٹینڈ ڈالیں یا آپریشن کریں یہ بھی اپنی جگہ علاج ہیں لیکن اصل علاجیاں ہیں کہ ہم اس کو ہنے نہ دیں پریونشن کریں اور آپ سب نے سنا ہوگا کہ پریونشن اس بیٹر دن کیور تو پریونشن دل کے امراض کی یہ ہے کہ بلڈ پیشر کو کنٹرول رکھیں شوگر کو کنٹرول رکھیں وزن کو بڑھنے نہ دیں وزانہ ورزش کریں چالی سے پچاس منٹ روز ورزش کریں کھلی ہوا میں چیل قدمی کریں اور ایسے کام کریں کہ آپ کو ہر وقت حرکت میں آپ کو بدل حرکت میں رہیں اور بیٹھنے سے کوشش جتنا ہو سکے آپ کم سے کم بیٹھیں اور زیادہ کھڑے ہو کر کام کریں یا چلے پھریں شکریہ